جس کام میں بہت ساری برکت رکھی گئی ہے وہ تجارت ہے باقی جتنے بھی ذرائع ہیں رزق کمانے کے اس میں دسویں حصہ رزق کا ہے اور نو حصے صرف تجارت میں رکھے گئے ہیں تو اس لئے اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے تو وہ تجارت کر کے اپنا رزق کمائے اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مزدوری کر کے رزق کما رہا ہے یا ملازمت سے یا وہ کاشتکاری کرتا ہے یا وہ تجارت کرتا ہے یا اس کا جو بھی ذریعہ رزق ہے تو رزق کمانے کی تین نیتیں ہیں جو مستحضر رہنی چاہیے اگر ان نیتوں کے ساتھ وہ رزق کمائے گا تو اس کا رزق کمانا عبادت کہلائے گا پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا تاکہ اپنی ضروریات پوری کی جائے وہ کاروبار کرے وہ مزدوری کرے وہ ملازمت کرے یا کاشتکاری کرے دوسری نیت جو مستحضر ہو اپنے وہ لوگ جو آپ کے زیرے کفالت ہیں وہ بوڑے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کی بیوی ہے جو بھی آپ کے زیرے کفالت لوگ ہیں ان کی پہ mel magnitude女 روزی کمانا کہ میں ان کی اچھی تربیت کرسکوں ان کو اچھی تعلیم دلواسکوں ان کی ضروریات کو پورا کرسکوں ان کے رہنے کے لیے گھر خرید سکوں اور ان کے اچھے لباس باہم پہنچا سکوں ان کی غزائی ضروریات کو پورا کر سکوں بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لاکے دے سکوں ان کی شادی بیعہ کے اخراجات پورا کر سکوں تیسرا مقصد معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے پاہج ہیں بیوگان ہیں آراملہ ہیں مساکین ہیں یوتاماہ ہیں یا وہ زاویے وہ جگہیں کہ جہاں اخراجات ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کی تشکیل کے لیے آخرت کی بہتری کے لیے وہ جگہیں ضروری ہیں اور ان کے نظم کے لیے پیسے کی بہرحال ضرورت ہوتے جس طرح یہ مدارس دینیاں ہیں مساجد ہیں اور فلاحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ادارے ہیں تو اس نیت سے کمایا جائے کہ اگر میری ضرورت اور میرے بچوں کی ضرورت سے رزق زیادہ ہو جائے تو میں اس رزق سے اس مال سے اس دولت سے غراباؤ مساکین کی مدد کر سکوں گا اس سے معاشرے کے اپاہج اور کمزور لوگوں کے کام آ سکوں گا مدارس دینیاں اور مساجد کے نظم کو چلانے کے لیے میرا ایک برپور حصہ ہو سکے گا تو اس نیت کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے ان تین نیتوں اور اہداف سے ہٹ کر کے رزق کمانا مضموم ہو جاتا ہے اگر کوئی اس لیے رزق کماتا ہے کہ میرے پاس دولت فراوہ ہو تو میں ایش و عشرت کر سکوں گا میرے پاس دولت فراوہ ہو تو میں اپنی برادری میں اپنے شریکے میں تفاخر کر سکوں گا میں عمرہ کی فرست میں آ جاؤں گا اور میں ان میں نمائن ہو جاؤں گا یہ مقاصد صفلی مقاصد ہیں ان کی اجازت اسلام نہیں دیتا تو ان تین مقاصد کے لیے رزق جتنا بھی کما سکتے ہو آپ کما اپنی ذریعات کو پورا کرو اچھے طریقے سے پورا کرو اپنے بچوں کی ذریعات کو اچھے طریقے سے پورا کرو یاجب علی صاحب المال ای یوسیع علی آیالہی صاحب مال پر واجب ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و ایال پر اچھا خرچ کرے ان کو اچھا لباس پہنائے ضرورت کے مطابق اسی طرح ان کی اچھی تعلیم کے لیے کوشن ہو جائے اور ان کی ضروریات اچھے انداز سے پوری کرے اسی طرح آپ غرباؤ مساکین کے لیے مساجد کے لیے اور مدارس دینیاں اور دیگر ذاویوں کے لیے آپ جتنا مرضی کھل کے خرچ کریں اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے لیکن چوتھی نیت اپنے اہداف میں شامل نہ ہونے دیں کہ میرے پاس دولت فراوہ ہوگی تو میں عشو اشرت کر سکوں گا میرے پاس دولتیں فراوہ ہوگی تو میں محلے میں گلی میں نمائن ہو جاؤں گا میں اپنی برادری میں اپنے شریکے میں انچا ہو جاؤں گا اور سارے میری طرف حسرت سے دیکھیں گے اس طرح کی سوچیں ایک سال انسان کی سوچوں سے مطابقت ہی نہیں رکھتی ہیں تو یہ تین نیتوں اور تین اہداف کے لیے رزق کمایا جاتا ہے موسیقی